یوں سعودی عرب میں جہاں ایک طرف غیر ملکیوں کے ساتھ ناروان سلوک کیا جا رہا ہے ان کو ملازمتوں سے بے دخل کرنے کے بعد ان کے ابائی علاقوں میں بھیجنے کی برپور کوشش کی جا رہی ہے شہزادہ محمد بن سلمان اس کام میں بڑے پیش پیش ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ غیر ملکیوں کو مملک سے نکال کر اپنے بشندوں کو ملازمتوں سے نواز آ جائے یہی وجہ ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان نے ملک کے لوگوں کو امپاور کرنے کے لیے بڑی ہی سکیمیں متعرف کروائی ہیں جہاں سعودی عرب کے بشندوں کو ترہ ترہ کی فسیلٹی پروائیڈ کی جا رہی ہے شہزادہ محمد بن سلمان کا یہ مقصد ہے کہ مملک کو تیل پر انحصار کرنے سے بچایا جائے یہی وجہ ہے کہ وہ زیادہ تر ملازمتیں اپنے شہریوں کو ہی دے رہے ہیں اس طرح غیر ملکی ذریعے معاش سے بے روزگار ہو رہے ہیں اور جلد از جلد اپنا سمان بھاند کر اپنے ابائی ملکوں کی طرف آ رہے ہیں ان تمام تر حالات کو دیکھتے ہوئے قطر نے بھی شاندار علان کر دیا ہے جس سے قطر کے شاہ نے غیر ملکیوں کے دل جیت لیے ہیں قطر اور سعودی عربیا میں چونکہ ٹسل جاری ہے اور انہی حالات کو دیکھتے ہوئے قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی کا حکم نامہ بھی جاری کر دیا گیا ہے اس میں قطر میں رہنے والے جتنے بھی غیر ملکی ہیں ان کو شہریت سے نوازہ جائے گا ویوز قطر میں کون کون سے افراد ہیں جو شہریت کے اہل ہیں اور کیا کیا چیز ضروری ہے جس سے قطر کی شہریت حاصل کرنے میں مدد مل سکے ویوز ان تمام حقائق سے پردہ اٹھانے کے لیے آپ کو ہمارا یہ چینل حسنہ ٹی وی سبسکرائب کرنا ہوگا تاکہ آنے والی ہر لیٹس ویڈیو سے آپ بخبر رہیں قطر غیر ملکیوں کو شہریت دینے والا پہلی خلیجی ملک بھی بن گیا ہے ہر سال سو غیر ملکیوں کو شہریت دی جائے گی ایسا کہنا ہے امیر قطر شیخ تمیم بن حماد السانی کا ویوز آپ کو پھر بتائیں کہ قطر غیر ملکیوں کو شہریت دینے والا پہلا عرب ممالک بن گیا ہے ایک طرف سعودی عربیہ سے جہاں غیر ملکیوں کو نکالا جا رہا ہے دوسری طرف قطر کے اس اقدام کو شہریوں نے بڑا ہی خوشائند قرار دیا ہے امیر قطر شیخ تمیم بن حماد السانی کی طرف سے جاری علامیہ میں کہا گیا کہ ہر سال ہم سو سے زیادہ غیر ملکیوں کو شہریت دی جائے گی اور ان قطری شہریوں کے برابر حقوق بھی حاصل ہوں گے اور بڑی بڑی پوسٹ کے لیے وہ جاب بھی اپلائے کر سکیں گے اپنا کاروبار کھول سکیں گے قطر میں بیس سال قطر میں رہنے والے غیر ملکی شہریت کے اہل ہوں گے جبکہ ایسے غیر ملکی شہریت جو قطر میں ہی پیدا ہوئے ہیں اور انہیں دس سال قطر میں ہو چکے ہیں وہ بھی شہریت حاصل کرنے کے اہل ہوں گے امیر قطر شیخ تمیم بن حماد السانی کا مزید کہنا تھا کہ ہم اس طرح کی سکیمیں مزید الارٹ کریں گے جس سے غیر ملکیوں کو بھی فائدہ ہو سکے اور وہ بھی قطر کے دوسرے شہریوں کی طرح حقوق حاصل کر سکے ویوز آپ کے خیال کے مطابق جہاں ایک طرف سعودی عرب غیر ملکیوں کو نکال رہا ہے اپنی مملک سے اور دوسری طرف قطر نے ایک بڑا اعلان کیا ہے جس میں غیر ملکیوں کو شہریت دی جائے گی آپ کے خیال کے مطابق قطر نے سعودی عربیہ کے حالات کو دیکھتے ہوئے غیر ملکیوں کو شہریت دینا کتنا بڑا اقدام کیا ہے ایک منٹ سیکشن میں اپنا اظہار خیال ضرور پوسٹ کرنا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ نکے بان